دوستو نیوزیلنڈ کے خلاف آخری ٹی ٹوینٹی میچ میں بھارتی ٹیم کے کپتان روحی شرما کا بلہ ایک بار فیل جم کر بولا ہے روحید نے سریز میں لگا تار دوسرا عرشے تک لگایا اس بیچ روحی شرما کی پاری دیکھ لاکو فینس نے تالیا بجائیں لیکن بھارتی کپتان روحی شرما اس کھلاڑی کو سیلوٹ کرتے نظر آئے جو کبھی دھونی کے سامنے روتا نظر آئے تھا آخر کیا تھا پورا معاملہ ویڈیو میں آگے جانے گے لیکن اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دراصل دوستو ہم بات کر رہے ہیں دیپک چہار کی جنہوں نے تیسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں نیوزیلنڈ کے خلاف اپنی تابر دوڑ بلے باجی سے فینس اور روحی شرما کا دل جیت لیا ہے بتا دیں دیپک چہار نے بھارتی پاری کے انتیم اوور میں 19 رن بنائے دراصل دیپک چہار نے 150 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے گیند فیکنے والے تیز گیندباز ایڈم میلن کی جم کر دھونائی کی دیپک نے میلن کے اوور میں دو چوکے اور ایک لمبا چھکا جڑ دیا جسے دیکھ سب ہی حیران رہ گئے بتا دیں دیپک چہار نے ایڈم میلن کی پہلی ہی دو گیند پر کرارے چوکے جڑے لیکن چوتھی گیند پر جس انداز میں انہوں نے 95 میٹر کا چھکا جڑا وہ کمال تھا جسے دیکھ روحی شرما بھی دنگ رہ گئے اور بھارتی کپتان دیپک چہار کو سیلوٹ کرتے نظر آئے جس کے ترنت بعد روحی شرما کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیجی سے وائرل ہو گیا دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد